آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنا انسٹنٹ گلوئنگ ماسک کیپ وچنگ بلیف ان یورسیلف اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور دوسروں کے خوشیوں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں اپنے سکن کے روٹین کا ایک ایسا انسٹنٹ گلوئنگ ماسک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں لگایا تھا اور مجھے کومنٹس کے ذریعے بہت سارے میری ویورز نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اپنی کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جتنا فائدہ میں ان چیزوں سے اٹھا رہی ہوں آپ کو بھی اتنا ہی فائدہ ہو تو میں اپنی سکن پر اپنے بالوں پر کوشش کرتی ہوں کہ نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ اور مجھے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ماسک شیئر کرنے جارہی ہوں اپنے سکن کے روڈین کا انسٹنٹ گلوئنگ ماسک اس سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اید آرہی ہے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اید سے پہلے پہلے میں کوشش کروں گی کہ وہ ماسک آپ کے ساتھ شیئر کروں تو فائنلی آج شیئر کرنے جارہی ہوں یہ ماسک کس طرح سے لگے گا اس کے بعد اپلائے کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے اور اس ماسک کو اپلائے کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے یہ بھی بہت امپورٹن سٹیپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج لیکن اس سے پہلے ایک بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ ہماری سکن کی خوبصورتی کا میار صرف گوری سکن نہیں ہوتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کمپلیکشن دیا ہے ہمیں اس پر پراوڈ فیل کرنا چاہیے فخر کرنا چاہیے اور بہت خوش رہنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ کمپلیکشن ہماری اوبرال پرسنالیٹی کے ساتھ جاتا ہے ہمارے بالوں کی کلر کے ساتھ ہمارے آنکھوں کی کلر کے ساتھ ہمیں وہی سوٹ کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کمپلیکشن کا ایسے خیال اگنا چاہیے کہ وہ ہیلدی نظر آئے آپ کی آپ کی سکن گلو کرے آپ کی سکن جو ہے وہ فرش نظر آئے اور سپورٹلس ہو اور اگرینٹس ٹے لیں گے تو آئیے میرے ساتھ میرے کچن میں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے بنے گا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں باجرے کا آٹا یوز کیا ہے ایک ٹی سپون میں نے چاولوں کو پیس لیا ہے بہت باریک پیسا ہے ایک ٹی سپون یہ ہم شامل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیبل سپون میں نے اوٹس کا پاؤڈر بنا لیا ہے پیس لیا ہے یہ سابت اوٹس ہوتے ہیں جس کو میں نے پیس کر اور اس کا ایک ٹیبل سپون ہم پیساوا یہ پاؤڈر لیں گے اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون یعنی دو ٹیبل سپون دودھ ایک ٹیبل سپون دہی اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون لیموگا جوس لیمن جوس اور ایک ٹی سپون آمنڈ آئل یعنی بادام کا تیل اور یہ ہاف ٹی سپون شہد یعنی ہنی ہے اب ہم سب چیزوں کو مکس کریں گے پہلے میں باجرے کا آٹا لے رہی ہوں کیونکہ اس میں ویٹامین سی اور ویٹامین ای ہے یہ نیچرل سنسکرین کا کام کرتا ہے ڈاک سپورٹس کو ختم کرتا ہے اور پیگمنٹیشن کو ریموو کرتا ہے اب اس کے اندر رائس فلاور میں شامل کر رہی ہوں چاول کا آٹا جو کہ سکرپ کا کام دے گا اور یہ ہیں پیسے وے اوٹس جو کہ اچھنگ اور انفلمیشن کو ریڈیوز کریں گے اب ہم نے جو تین ڈیفرنٹ ٹائپس کا آٹا لیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب شامل کر رہی ہوں دودھ جو کہ یہ نیچرل کلینزر کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی دہی شامل کروں گے جس میں نیچرلی انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل پروپرٹیز ہوتی ہیں اور ہماری فائن لائنس اور رنکلز کو ریڈیوز کرتا ہے اور یہ ہے لیمو کا جوس جو کہ ہماری کالیجن کو بوسٹ کرے گا اور سکن کو برائٹ کرے گا اور یہ ہے آمنٹ آئل آمنٹ آئل جو ہے سکن کو بہت سود کرتا ہے اب آخر میں میں اس میں ہنی شامل کر رہی ہوں اورگینک ہنی یہ نیچرل مویچرائزر کا کام دے گی اور سکن کو بہت ہی ہائیڈریٹڈ رکھے گی اب ان سب چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں اور اب اسے 10-15 منٹس کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب یہ ماسک فیس پر لگانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اس ماسک کو اپلائی کرنے سے پہلے کونسا بہت ہی امپورٹن سٹپ ہے جس کا ہمیں بہت خیال لکھنا ہے لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور چیز کا بھی خیال لکھنا ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور نوٹیفیکشن کی پہل کو کلک بھی کر لیجئے تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں اور ساتھ ساتھ مجھے غزل صدیق افیشل انسٹرگرام پر فالو کرنا نہیں بھولیے گا تو اب چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ماسک کو اپلائے کرنے سے پہلے وہ کونسا important step ہے جو میں کرنا ہے ماسک لگنے سے پہلے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کسی فیس واش سے ساف کر لیجئے اور پانی سے دھولیں اور وائپ کر لیں اب آپ کو فیس پر ماسک لگانے سے پہلے اپنے فیس کو مساج کرنا ہے تاکہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ذرا بڑھے اور یہ ماسک جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ کے سکن میں ابزورب ہو اور اس کا صحیح رزلٹ آئے دو سے پانچ منٹ تک آپ کو فیس پر مساج کرنا ہے اچھی طرح سے جہاں جہاں ہمیں لاف لائنز فائن لائنز پڑتی ہیں سپیشلی اپنے فنگر ٹپس سے ہلکے ہلکے سے بہت زیادہ پریشر نہیں دینا اور اب آپ اسے کلین کر لیں اپنے فیس کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد آپ فیس کو وائپ کر لیں اور پھر کسی صاف برش کی مدد سے آپ پورے فیس پر اور اپنے نیک پر اس ماسک کو لگا سکتی ہیں یہ ماسک بہت ہی سودھنگ ایفیکٹ دیتا ہے جب آپ لگائیں گی اس وقت یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے سکن کتنا فریش فیل کرنے لگے گی اور ایک سودھنگ سو ایفیکٹ آئے گا اب آپ نے دیکھا کہ آنکھوں کے چاروں طرف میں نے ہاف انچ کا ذرا جگہ چھوڑ دی ہے کیونکہ اسکن بڑی ڈیلیکٹ ہوتی ہے اب یہ ماس تو لگیا اب اس کو ریمووو کرنے کا بھی صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے فیس آپ کا تقریبا 20 منٹ کی بعد ڈرائی ہونے لگے گا اور 20 منٹ کی بعد آپ اس سے اتار سکتی ہیں سکن ہو جائے تو پھر آپ کا یہ ماس ایزیلی ریمووو ہو جائے گا آپ اسے اس طرح سے جس طرح سے سکرب اپنی فیس پر لگاتے ہیں اور اسے پھر مساج کرتے ہیں اس طرح سے پھلکے ہلکے مساج کرنے اور فیس کو دھولیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لاسٹ سٹیپ کیا ہے کہ اس کے آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں اب یہ آخری سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے ماس کو ریمووو کرنے کے باد آپ کو اپنے چہرے پر اس طرح سے برف لگانی ہے تاکہ آپ کے پورز سکن کے بند ہو جائیں اب آپ فیل کریں گے کہ آپ کے سکن اتنی سوفٹ ہو گئی ہوگی کہ اچھا یہ لاسٹ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ویٹیمن ای بہت ڈیلکیٹ ہوتی ہے سکن فور ہیڈ پہ ہمارے ہمیں رنگلز پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے لاف لائنز پر تو یہ پورے فیس پر اس طرح سے لگا لیجی آپ کو فیل ہوگا کہ بلکل بیبی فریش سکن ہو گئی یہ تھا میرا instant glowing natural اور organic ingredients کے ساتھ جو میں نے بنایا ماسک I'm sure آپ یہ جب لگائیں گے آپ بہت اس کے بیس ریزولٹ ملیں گے لیکن مجھے بتائیے گا ضرور کومنٹس کے ذریعے کہ آپ کو کیسا لگا اپنا بہت سارا خیال اکھنا مجھے غزل صدیق افیشل انسٹرگرام پر فالو بھی کرنا ہے اور میں بہت بہت